وزیراعظم کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر احتمال کا اظہار حالیہ قانون سازی پر وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا کی تعریف کی ستر سال کی خرابی کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا وزیراعظم کا ملاقات میں اظہار خیال اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اخلاق باجوہ محرصت موجود ہیں جی اخلاق باجوہ آگاہ کیجئے گا وزیراعظم نے پنجاب میں حالیہ ہونے والی قانون سازی پر وزیراعلا اور وزیراعلا کو شاباش بھی دی اور وہ کہا کہ ستر سال کے بیدار کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا وزیراعلا اور کبینہ گورنرس کو مزید بیتر کرنے کے اقزامات کریں وزیراعظم نے پنجاب میں گھر گورنرس کے لیے اٹھائے جانے والے اقزامات کو بھی سراحہ بیروکریسی اور کبینہ کے ارکان کو عوام کی بیتری کے لیے کام کرنے کی حضائض بھی دی بیروکریسی اور پولیس میں اعلیٰ پیمانے پر کی خار بشار کی مستقبل کی کارکردگی بہتر بنانے سے بھی انہوں نے مشروع کیا وزیراعظم نے پولیس کو اپنی کارکردگی عوام میں رویہ بہتر کرنے کی بھی حضائیت دی اور کہا کہ پنجاب میں باتے ہوئی جرائم اور دنسی تشدد کے واقعات پر انہیں تشویش ہے اور آئی جی پنجاب کو سو کے خلاف ہونے والی جرائم کے سردے بعد کے لیے ٹھوز اقزامات کرنے کی حضائیت بھی دی وزیراعظم نے نئے چیف سیکرٹی کو جیسی دباؤں سے بالاتار ہو کر کام کرنے کی واضح حضائیت دی اور کہا کہ وزیراعظم تیم کے سربراہ ہیں اور چیف سیکرٹی کسی بھی دباؤں میں نہ آئیں اگر کوئی دباؤں ڈالتا ہے تو وزیراعظم مجھے بتائیں اقلاق باجرہ یہ بتائیے گا جو خبریں اس حوالے سے سابنے آ رہی تھی کہ صوبائی کابینہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس حوالے سے کتنی صداقت ہے ہاں تو یہ جا رہا ہے کہ جس پرمانے پر آلہ پرمانے پر جو ویروکریسی میں تبادل ہوئے اس میں چاہد پنجاب کابینہ میں بھی تبدیلیاں ہوں لیکن اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں تبدیلی سامنے آ سکی البہ وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ پارلیوانی پارٹی سے اقلاق کے بعد جو ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات کرتے ہیں تو یہ بات کی بات ہوگی لیکن فلحال جو پنجاب کابینہ میں رضو بضل ہے اس کی خبریں خبریں تو فیضہ گردش میں ہیں لیکن ابھی ساتھ کاملے کوئی ٹھوس خبریں سامنے نہیں آسکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اقلاق باجرہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے